سیور مین کی موت کا سبب بننے والا سیوریج نظام کیا ہے ناظرین گٹر یا مین ہول کی صفائی پر معمور واسا کا ملازم سیور مین کہلاتا ہے جسے روزی روٹی کی خاطر دوسرے انسانوں کے گند میں اترنا پڑتا ہے گٹر میں موجود زہریل گیسز کی وجہ سے موت کے قریب تر رہتے ہوئے اپنے فرائز کی انجام دہی کرنی پڑتی ہے بعض اوقات سیور مین یہ زہریلی اخراج سہ نہیں پاتے اور موت کے موں میں چلے جاتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے ملک میں سیوریج سسٹم کس طرح کام کرتا ہے اور اسے بہتر بنانے کے لیے ہم اور آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو اس بات کو جانتے ہیں کہ سیوریج سسٹم کس طرح کام کرتا ہے جنوبی ایشیا میں سیوریج کا نظام اس وقت تشکیل پایا جب انگریزوں کے دور میں شہری لاکھوں میں ٹوائلٹس کے اندر فلش سسٹم متعارف کروایا گیا لندن میں قائم کیے گئے سیوریج سسٹم کی طرز پر یہاں بھی نکاسی آپ کے لیے پائی پلینوں کے ساتھ ساتھ سیور یا گٹر اور ان میں داخل ہونے کے لیے مین ہولز بنائے گئے ان مین ہولز کا سائز اور ساخت اس قسم کی رکھی گئی کہ سیور مین گٹر کے اندر اتر کر اسے ہاتھ سے صاف کر سکیں تقریباً ایک سو سال گزر جانے کے باوجود ہمارے ملک میں سیور اور سیور مین کا یہ نظام آج بھی جنکا تو ہے ملک میں شہری لاکھوں میں نکاسی آپ بلدیاتی اداروں اور مینسپلیٹی کی ذمہ داری ہے جو اس نظام کی دیکھ بھال کے لیے سیور مین یا کنڈی مین ملازم رکھتے ہیں یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اگر یہ سیور مین صرف ایک دن بھی گٹر کے اندر اتر کر ہماری گندگی کو صاف نہ کریں تو پورا ملک گندگی کا ڈھیر بن جائے گا یہ لوگ غلازت میں رہ کر ہمیں صاف ماحول فراہم کرتے ہیں سیوریڈ سسٹم بلاک کیوں ہوتا ہے دنیا بھر میں سیوریڈ سسٹم بلاک ہونے کی سب سے بڑی وجہ اس میں کچھرے کا پھینکا جانا ہے لوگ اکثر گھر کا کورا کر کر تولیے خالی بوتلیں اور لوہے کے ٹکڑے نالیوں میں پھینک دیتے ہیں اس کے علاوہ ہسپتالوں اور فیکٹریوں سے نکلنے والا فضلہ بھی سیوریڈ میں پہنچ جاتا ہے لوگوں کی جانب سے گھٹر اور نالیوں میں پھینکے جانے والے کچھرے میں موجود شیشے کے ٹکڑے یا سوئی وغیرہ سیور مین کے لیے جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتی ہے سیوریڈ سسٹم میں موجود زہریلی گیسز کون سی ہیں سیوریڈ گیس میں اورگینک اجزاء موجود ہوتے ہیں جو ان کے آپس میں ملنے سے ہائیڈروجن سلفائیڈ آمونیا میتھیین اور کاربن مونو آکسائیڈ جیسی بنیادی خطرناک گیسز خارج ہوتی ہیں گھٹر سے خارج ہونے والی ان گیسز میں موجود صرف ہائیڈروجن سلفائیڈ ہی سڑے ہوئے انڈے کی بو دیتا ہے جو کسی بھی عام انسان کے لیے ناقابل برداشت ہے اگر سیوریڈ کے اندر زہریلی گیسز کی سطح کم ہو تو یہ عام انسان کے لیے پھر بھی قابل برداشت ہوتی ہے تاہم سیوریڈ لائنز، مین ہولز، گھٹر وغیرہ میں ان کی سطح اس قدر زیادہ ہوتی ہے جنہیں برداشت کرنا ممکن نہیں ہے اس کے ساتھ ہی اگر کوئی شخص مسلسل اس کے زیرے اثر رہے تو یہ اس کے لیے جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے سیوریڈ سسٹم کی زہریلی گیسز کس طرح نقصان دے ہوتی ہیں ہائیڈروجن سلفائیڈ سیوریڈ گیسز میں بنیادی گیس ہے تحقیق کے مطابق ہائیڈروجن سلفائیڈ جسم میں موجود آکسیجن سسٹم کے لیے زہریلی ثابت ہوتی ہے اگر کوئی شخص زیادہ مقدار میں اس کے زیرے اثر آ جائے تو یہ اس کے عزا کو نقصان پہنچا سکتی ہے یا پھر اس کی موت کا سبب بن سکتی ہے یہ گیسز جلد اور سانس کی بیماریوں کا باعث بھی بنتی ہیں کچھ سینیٹری ورکرز کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے کچھ کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جاتے ہیں اور کچھ ہیپیٹائٹیٹس اے اور بی جیسی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ لوگوں ہسپتالوں اور فیکٹریوں کے جانب سے گٹر اور نالیوں میں پھینکے جانے والے شیشے کا ٹکڑا سوئی اور بلیٹ ہاتھ جیسے کچھرہ بھی ان کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے کیا اس کے لیے حفاظتی اقدامات کیے جا سکتے ہیں صفائی کے کام کے دوران سینیٹری ورکرز کے حادثات اور اموات کے بارے میں درست ادادہ شمار موجود نہیں اگر سماجی تنظیموں کے دعوے اور میڈیا میں رپورٹ ہونے والے واقعات کو دیکھا جائے تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے تاہم چند حفاظتی اقدامات سے ان کی جان بچائے جا سکتی ہے اس میں حکومت کے ساتھ ساتھ آپ اور ہم مل کر بھی موسر کردار ادا کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے اردگرد کا ماحول صاف رکھیں اور گھر فیکٹریوں ہسپتالوں وغیرہ کا کچھرہ گٹر اور نالیوں میں پھینکنے کی بجائے انہیں صحیح طرح تلف کیا جائے اس کے علاوہ حکومت کو چاہیے کہ سیور مین کو ضروری سامان کی مکمل کٹ دی جائے جس میں ہیلمٹ سیفٹی بیلٹ آکسیجن سلنڈر بوٹ ماسک اور دستانیں شامل ہوں موسیقی